السلام علیکم امیدے کے اللہ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں برانی بنجن یہ ایک آخوانی ریسپی ہے بیگن سے تیار کی جاتی ہے اس میں دھائی کا استعمال بھی ہوتا ہے گریمیوں میں بہت اچھی لگتی ہے سادے چاول کے ساتھ کھائیں بھیترین مزا دیتی ہے آپ اس کو فریج میں چین سے چار دن رکھ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں آئیں اب ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے آپ سب سے پہلے ایک فرین پین میں یا کسی بھی پین میں کو گرم کر لیں اور اس میں آئل ڈالیں آئل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ کو چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر ڈال لیں چھوٹے باریک ٹیمارٹروں کو کٹ لیں اس کے اندر آپ کو دالنا ہے لہسانہ درک کا پیسٹ نمک ڈالیے لال مچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور پھر اب آئیں سب مسالوں کو مکس کر کے کریں اچھے سے اتنا کہ یہ سب ایک دوسرے میں مکس ہو جائیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ ڈھک کر پکنے کے لیے ٹیمارٹروں کو گلنے کے لیے رکھ دیجئے اب ہم ویگن کو دھو کر اس کا اوپر والا حصہ نکال کر ان کو سلائسز میں کاٹ لیں گے نہ بہت موٹے سلائسز ہوں نہ بہت پتلے سلائسز ہوں مناسب اس کے سلائسز کاٹ لیجئے ان سب سلائسز کو کٹ کے یہ دیکھیں اس طرح سے ہونے چاہیے یہ ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹیمارٹروں کو بھی چیک کرتے رہیں گے کہ وہ گلے ہیں کہ نہیں اگر آپ کو لگے کہ وہ نہیں گلے ہیں تو اس میں آپ تھوڑا سا پانی شامل کر سکتے ہیں ون فورتھ کپ کے قریب گلانے کے لئے دوبارہ چیک کرتے ہیں چیک کرتے رہیے تاکہ آپ کا ٹیمارٹر کا پیسٹ جلےنا اور ٹیمارٹر بھی گل جائے اس کو اس پیچلہ سے آپ اس طرح سے پریس کر کے اس کا پیسٹ کی طرح بنا لیں تاکہ یہ اچھے باریک پیسٹ کی طرح بن جائیں پانی بھی آپ شامل کر سکتے ہیں ون فورتھ کے قریب تاکہ ان کی گلاوٹ اچھی ہوئی اب ایک پین میں ہم دوبارہ آئل لیں گے بیک ان کے سلائسز کو فرائی کرنے کے لئے اوئل گرم ہو جائے تو اس طرح بیگن کی سلائسز اس میں بچھا دیں اور ہلکے گولڈن فرائی کریں یہ ہمارے بیگن اب فرائی ہو رہے ہیں اور یہ اسی فرائنگ میں گل جائیں گے ان کو الگ سے گلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ دیکھیں کہ یہ گولڈن وراؤنڈ ہو گئے ہیں تو ان کو فلپ کر دیں ان کو پلٹ دیں اور دوسری سائٹ سے بھی ان کو براؤن ہونے دیں اب یہ ہمارے تقریباً سارے بیگن جو ہیں وہ براؤن ہو گئے ہیں اس طرح سے ان کو تھوڑا آئل سٹرین کر کے آپ ان کو پلیٹ میں نکال لیجے اس طرح سے آپ کو سارے بیگن براؤن کر کے پلیٹ میں سپریٹ کر لینا ہے اب ہم اپنے ٹیماٹروں کو بھی چیک کر لیتے ہیں ٹیماٹر گل جائیں اور مسالہ بھی چھوڑ دے تو یہ ٹیماٹر تیار ہیں ٹیماٹر کو ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہ ٹیماٹر کافی سوفٹ بھی ہو چکے ہیں اور مسالہ نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے تو اب یہ ٹیماٹر جو ہیں وہ تیار ہیں جب ٹیماٹر بلکل سوفٹ ہو جائیں تو اس کے اندر سلائس کی ہوئی پیاس شامل کر لیں اور پیاس کو اچھی طرح ٹیماٹروں کے ساتھ مکس کر دیں کہ دونوں اچھی طرح مکس ہو جائیں ایک دوسرے میں اس کے بعد ہم اس ٹیماٹر اور پیاس کے مکسچر کو 5-6 منٹس کے لیے ڈھک کر اس پکنے کے لیے رکھیں گے اس کو ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں یہ ٹیماٹر اور پیاس کا مکسچر تیار ہے اس میں چمچہ چلا کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ پیاس بھی تھوڑی سوفٹ ہو گئی ہے اور ٹیماٹر بھی بلکل گل گئے ہیں اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور پھر باقی چیزیں پھرپیئر کریں گے آئے چلیں اب ہم دھائی کا مکسچر بناتے ہیں دو کب دھائی لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے ناماک چاپ پودینہ چاپ لہسن اور ان سب کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تمام انگریڈینز کی مقدار یا کونٹیٹی میں ڈسکرپشن باکس میں منشن کر دوں گی آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں دھائی کو اچھی طرح مکس کر لیں تمام ان چیزوں کے ساتھ اور ایک مکس کر کے اس کا دھائی کا مکسچر تیار ہو جائے گا ہماری تمام چیزیں تیار ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پہلے آپ بیگن کی لیئر لگائیں گے تلے ہوئے بیگن جو آپ نے تیار کی ہیں اس کی لیئر لگائی ہے اس کو سب سے نیچے تہ میں بچھا دیجئے کسی بھی ایک بڑی ڈش میں اس طرح سے جیسے میں بچھا رہی ہوں ڈبل لیئر بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ پلیٹ میں نکالیں تو بیگن کی کانٹریٹی بھی اچھے سے آئے اس طرح آپ بچھا لیں گے بیگن کو اس کے اوپر آپ پیاز اور ٹیمارٹر بنا ہوا مکسچر جو ہے وہ ڈالیں گے دوسری لیئر پیاز اور ٹیمارٹر کے مکسچر کی ہوگی اس طرح سے پیاز اور ٹیمارٹر کو آپ نے بچھا دینا ہے بیگنوں کی اوپر برابر کانٹریٹی میں کونے پر بھی بیچ میں بھی تاکہ جب آپ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کریں تو آپ کو ٹیمارٹر اور بیگن ایک ساتھ آپ کے پلیٹ میں آئے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے دھائی کا بنا ہوا مکسچر اور اس کو اچھی طرح اس کے اوپر ڈال دیجئے اور اس کو آپ پورا کور بھی کر سکتے ہیں دھائی سے ایک ہی دفعہ میں یا چاہے تو ٹھوڑی کانٹریٹی ڈالیں یہ آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے کہ آپ کتنی ڈالنا چاہتے ہیں اوپر سے اس کے اوپر ہری مرچ سپرنکل کر دیجئے اور یہ آپ کی ڈش تیار ہے موسیقی